بڑی خبر ہے اتپدیش کے آزمگر جلے سے جہاں زلے کو اتپدیش سرکار کی طرف سے ایک بڑی سوغات ملی ہے ویسے بھی آزمگر جلہ چھوٹفل کے آدھار پر کافی بڑا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اور قانون بیوستہ کو سدھر کرنے کے لیے سرکار نے یہ فیصلہ اس پی انوراک کی پہل پر لیا ہے اب آپ بھی سوچ رہوں گے کہ ایسا کیا ہوا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں دراصل آزمگر جلے میں دو نئے تھانے بن رہے ہیں اور ان تھانوں کی اسٹھاپنا کا راستہ اب ساف ہو گیا ہے جلہ پرشاسن کی وجہ سے ان تھانوں کی اسٹھاپنا کے لیے زمین اپلپ دکرا دی گئی ہے جلد ہی ان تھانوں کا نرمال کارے بھی شروع ہوگا جنپد میں برطمان میں 25 تھانے ہیں لیکن جنپد کے بڑے چھترپل کو دیکھتے ہوئے کافے دنوں سے تھانوں کی سنکھیا کو بڑھانے کی زورت محسوس کی جا رہی تھی جسے دیکھتے ہوئے ایس پی انراغ آری نے پرستاؤ تیار کر بھیجا تھا ایسے میں شاسن اصطر سے پہلے ہی بلرامپور چوکی کو تھانا اور لاتھ گھاٹ چوکی کے اسٹھان پر تھانا اور ایک ایکسپریسوے کے تھانے کی نرمال کو منظوری مل گئی تھی بلرامپور اور لاتھ گھاٹ تھانے کیلئے زمین پہلے ہی مل چکی ہے وہیں اب جنپد میں دو اور تھانوں کیلئے جلہ پرشاسن کی وجہ سے زمین اپلپ دکرائی گئی ہے جس میں پلنا چوکی کے اسٹھان پر اب پلنا تھانا بنے گا اور مارٹین گنج میں بھی تھانے کی اسٹھاپنا کی جائے گی پلنا وکاز کھنڈ کے سریا گاؤں اور مارٹین گنج تحصیل کے سرحن گاؤں میں پرشاسن نے نوین پرتی اور اوسر کھاتی کی بھومی تھانے کیلئے پرستاویت کی ہے اب بجٹ ملتے ہی ان تھانوں کا نرمال بھی شروع ہو جائے گا اور ساتھ ہی شروع ہوگا اپراد اور اپرادھیوں پر لگام ویسے دیش کی مہمہم راشت پتی نے زیادہ کھل رہے پولیس تھانوں پر اپنی چنتہ ظاہر کیا تھا اور ان کا ماننا تھا کہ سماج میں اپراد بڑھ رہے ہیں اسی لئے لگاتار پولیس تھانے کھل رہے ہیں جو چنتہ کا وشح ہے انہوں نے کانون کے نمائندوں سے جانکاروں سے جاگرکتا کی بات بھی کہی تھی تاکہ اپرادھوں کو کم کیا جا سکے اور لوگ جاگرک رہیں گے تو اپراد بھی کم ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں اس خبر کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے